سائفر کیس چیرمین پی جی آئی اور شام محمود قریشی کی درخواست زمانت پر سمات خصوصی عدالت کے جج اببالحسنہ سلکرنین کے رخصت پر ہونے کے باعث زمانت کا معاملہ ایک بار پھر لٹک کیا جج اپنی اہلیہ کی طبیعت کی سازی کے باعث ایک ہفتے کی رخصت پر ہیں عدالتی عملہ ڈیوٹی جج رائے جواد عباس حسن نے ملزمان کے درخواست پر سمات کی آپ ڈیوٹی جج ہیں ہماری صدا ہے کہ زمانت بعد اس گریفتاری کی درخواست سن لیں بابا روان کی صدا ڈیوٹی جج نے ریمارکس میں کہا یہ کیس اوفیشل سیکریٹ ایک کا کیس اور میرے پاس صدر دالت کا اختیار نہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سنوں تو اس کے لیے آپ کو ہائی کورٹ سے آرڈر لینا ہوگا انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے نگرام عزیراعظم انوارو حق کاکر نے کہا عدالت نے اگر نوے روز میں انتخابات کرانے کو کہا تو حکومت کو کرانا پڑیں گے سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے ہمیں قبول کرنا ہوگا آئین کے تشریح ہمارا نہیں آل آدلیا کے جوجز کا کام ہے بجلی ایسا مسئلہ نہیں جس پر پیاجام ہر تال کی جائے ہمیں اس طبقے سے بہت ہمدردی ہے جس پر بجلی بلو کا بہت بوجھ ہے ہم ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو بعد میں واپس لینا پڑے رات کو دکانے جلد بند کرنے کے فیصلے کا نفاظ جلد نظر آئے گا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی خواج آصف نے کہا چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو لانے پر جنب آجوا کے پشتاہوے کا علم نہیں چیرمنٹ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا اور ایک سو چبیس دن کا دھرنا کرایا گیا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی ماضی میں بھی نواز شریف کی قیادت میں مشکلات پر قابو پایا اب بھی وہی مشکلات پر قابو پائیں گے نواز شریف جلد وطن واپس آئیں گے نگران وزرعالہ پنجاب محسن نکفیقہ حضرت داتا گنچ بکش کے دربار کا دورہ اور سنتظامات کا جائزہ لیا ڈاپٹی کمیشنر کو انتظامات مزید بہتر بنانے کی ہیدار وزرعالہ محسن نکفیقہ حضرت داتا گنچ بکش کے دربار پر ملک کو قوم کی ترقی و خوشحالی اور امن و استعقام کے لیے دعا کی وزرعالہ نے شادرہ فلائی اوورز اور نواز شریف انٹرچینڈ بدیا روڈ انٹرپاس پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا محسن نکفیقہ تعمیراتی کاموں پر اتمنان کا احسان ملک میں مہنگائی کا طفان شیخ رنو شامام کی پہنچ سے دور چینی کی ڈبل سینٹری آٹا گھی دالوں سمیت کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی مختلف چہروں میں چینی کی قیمت دوست روپے سے بڑھ گئی کوئٹا میں چینی دو سو بیس روپے فی کلو میں فروغ کوئٹا کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں آرزل انتظامیہ ملز ریام سے مکمل غائب اسلامباد میں چینی کی قیمت ایک سو سی روپے تک پہنچ گئی مظفر آباد میں چینی کی فی کلو قیمت دو سو سے دو سو پچاس ہو گئی ہے آزاد کشمیر کے حلاق کے حجیرہ میں مہنگائی کے خلاف درنا ایک سو پانچ میں روز میں داخل شہریوں کی بڑی تعداد شریک پوش ٹیویچر میں کل مکمل پییا جا شیٹر ڈاؤن کی کال دے دی گی آز سکولز کالیج اسوسیشن بار اسوسیشن ٹرانسپورٹ یونین نے ہرطال کی حمایت کا اعلان کر دیا رارپنڈی میں سات روزہ انساد پولیو مہم کا آغاز مہم کے دوران سات لاکھ ستاس ہزار بچوں کو پولیوں سے بچاؤں کے قطرے پلائے جائیں گے انساد پولیو مہم میں چار ہزار سے زیادہ ورکرز حصہ لیں گے انساد پولیو مہم مصبت محولیاتی نمونوں کے بعد شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا